غم سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہا گئے اور اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سارے مسئلے سے آگاہ کیا آگاہ کیا یعنی بتایا یعنی آمنہ فیکٹری کے مالک سے ملنے گئی اور اس کو سارا مسئلہ بتایا تو انہوں نے اسے تسلی دی تسلی دی تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سنجھانے کی بہت کوشش کی لیکن فیکٹری کے مالک سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے آمنہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا منصوبہ یعنی تدبیر تجویز آئی اور اس نے فیکٹری کا گندہ پانی ایک والٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا سیٹ صاحب یعنی جو فیکٹری کے مالک تھے جب پانی کے بدبو سے گھبرا کر دفتر سے باہر نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے اور انہوں نے گندے پانی کو ٹکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں یعنی یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ایک مچھلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ ایک صاف شفاف جھیل میں رہتی تھی پھر فیکٹری کا گندہ پانی اس میں شامل ہونے لگا تو وہ اس گندگی کی وجہ سے مچھلیاں مر گئیں تو اب ہم آ جائیں گے اس سبق کے مرکزی خیال کی طرف اس سبق کا مرکزی خیال ہے پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے اور آبی مخلوق کی زندگی کو محفوظ کرنا چاہیے یہ ہو گیا اس سبق کا مرکزی خیال آبی مخلوق یعنی پانی کی مخلوق جیسے مچھلیاں وغیرہ اب ہم اس کے بعد آ جائیں گے سوالات و جوابات کی طرف پہلا سوال ہے جھیل کیسی تھی جھیل نہایت صاف شفاف تھی اور اس کا پانی بھی بہت صاف سترہ تھا اور جھیل بہت خوبصورت تھی دوسرا سوال ہے نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی نیلی کو آمنہ ڈالتی تھی اگلا سوال ہے جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی اس کا جواب ہے جھیل کے قریب بنی گئی فیکٹری کا زہریلہ اور آلودہ پانی جھیل میں شامل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے جھیل میں آلودگی پھیل رہی تھی اس سے اگلا سوال ہے فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا اس کا جواب ہے فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا کہ تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرے گا تو بچوں اب ہم آ جائیں گے جملوں کی طرف یعنی میں آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گی جن کے آپ نے بنانے ہوں گے جملے پہلا لفظ ہے شفاف دوسرا ہے موسیقی تیسرا ہے ریلا چوتھا ہے آلودہ اور پانچوہ ہے پریشانی یعنی ان الفاظ کے آپ نے بنانے ہیں جملے اس کے بعد آ جائیں گے میں آپ کو کام دوں گی املہ یعنی اس پورے چپٹر کی آپ نے املہ کی تیاری کرنی ہے